ہمارے خداون یسو کی انجیل مگدسمتی کے مطابق اس کا باروہ باپ 38 سے 42 آیات تک ایک دن فقیوں اور فریسیوں میں سے باز یسو سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ اے استاد ہم تجھ سے ایک نشان دیکھنا چاہتے ہیں اس نے ان سے جواب میں کہا کہ یہ بری اور حرام کار پشت نشان طلب کرتی ہے اور یونس نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان اسے نہ دیا جائے گا کیونکہ جیسے یونس تین رات دن مچھلی کے پیٹ میں رہا ویسے ہی اپنے انسان تین رات دن تہے زمین میں رہے گا نینوہ کے لوگ عدالت کے دن اس پشت کے ساتھ کھڑے ہو کر اسے مجرم ٹھہرائیں گے کیونکہ انہوں نے یونس کی منادی پر توبہ کر لی اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونس سے بھڑ کر ہے جنوہ کی ملکہ عدالت کی دن اس پشت کے ساتھ کھڑی ہو کر اسے مجرم ٹھہرائے گی کیونکہ وہ زمین کے کنارے سے سلیمان کی حکمت سننے کو آئی اور دیکھو یہاں سلیمان سے بھڑ کر ہے پاک کلام کے پڑھے اور سنجانے پر خدا مند کی برکت ہو خدا کا شکر ہو عزیز دوستو یسو مسیح نے اتنے بڑے موجزات کیے تھے لیکن پھر بھی فریسیوں اور شریعت کے عالموں نے ان سے کہا کہ استاد ذرا ہمیں ایک نشانی دکھا ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے مسیح یسو کو کوئی موتا کرتے نہیں دیکھا تھا لیکن بہت سے لوگ یسو کے موجزوں کے چشم لیدہ کوا تھے اس لیے یسو نے ان مذہبی بیشواؤں سے کہا یہ بری اور بے وفا پشت نشانیاں مانتی ہیں لیکن اسے یونہ نبی والی نشانی کے سوا کوئی اور نشانی نہیں دکھائے جائے گی پھر یسو مسیح نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح یونس نبی کو ایک بڑی مچھلی نے نکل لیا لیکن جب مچھلی نے انہیں اگل دیا تو وہ ایک لحاظ سے زندہ ہو گئے یہ مثال دے کر یسو مسیح نے اپنے بارے میں بے شنگوئی کی کہ وہ تین دن قبر میں رہیں گے اور تیسرے دن زندہ کیے جائیں گے مگر جب یہ واقعہ پیش آیا تو یونیوں کے محضبی بیشواؤں نے یونس والی نشانی کو رد کر دیا اور توبہ نہیں کی ان کے بارکس نینوہ کے لوگوں نے یونس نبی کے پیغام کو سن کر توبہ کی اور یوں اس پشت کو کسوروار ٹھہرایا سبہ کی ملکہ نے بھی اس پشت کو کسوروار ٹھہرایا کیونکہ وہ سلمان کی دانشمند باتیں سننے کے لئے بہت دور سے آئی پھر یسو مسیح نے کہا لیکن دیکھو یہاں ایک ایسا شخص ہے جو سلمان سے بھی زیادہ اہم ہے موسیقا 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 موسیقا